ہندووں کو دعوت دیتے ہوئے باز لوگ اُن کی کتابوں سے استندعہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن کی کتابوں میں اللہ کے پیارے پیارے ناموں کی طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں جیسے کہ رب کا معنی ہوتا ہے سسٹینر اور اسی سسٹینر کو اگر ہندی زبان میں کہا جائے تو وشنو کہا جاتا ہے وشنو کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ اور چار ہاتھ اور ایک سر ہوتا ہے اور بہت بڑی شرمگاہ جس کی ہندو پوجہ کرتے ہیں تو کیا اس شکل و صورت کی تشبیح کو سامنے رکھتے ہوئے اس گندے نام کو رب اور سسٹینر کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ہندووں کو دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان سے اعراض اور الحاد ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں رحمان کہو یہ اللہ کہو جو بھی اچھے ناموں سے پکار ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری پکار کو سنتا ہے امت اسلامیہ نے اس بات کو محفوظ نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے کسی ایسے نام کا اضافہ کیا جائے جو کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مثال بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے لَيْسَكَ مِثْدِ شَيْءِ جب اس کے مثل کوئی نہیں ہے تو پھر تشبیح بھی دینا ممکن مخلوق کی تشبیح ممکن نہیں ہے چونٹی کا بھی پاؤں ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھی پاؤں ہوتا ہے برابر ہے تو خالق و مالک میں برابری کیسے خالق و مالک و مخلوق میں برابری کیسے کی جا سکتی ہے تو وہ اسما جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ قرآن میں نازل کیے ہیں نہ حدیث میں وارد ہیں ان کا تذکرہ جائز نہیں ہے رہا کہ ایک شخص کو پتہ نہیں اس کی زبان ہے ہندی انگلش یا کوئی اور زبان ہے دوسری زبان جانتا نہیں وہ اللہ کا ترجمہ کرتا ہے یہ جائز ہے جیسے ایک انگریز جو ہے مسلمان ہو جائے تو گاڈ کہتا ہے گاڈ کس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کا اور آپ نے اسرائیل قرآن مجید میں یہ عیل کون ہے اللہ کو کہا گیا ہے یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہے وَاخْتِلَافُواْ عَلَسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ یہ رنگوں کا اختلاف اور زبانوں کا اختلاف یہ تو اللہ کی نشانی ہے لیکن اللہ کو بقاعدہ نام دے دینا کہ اللہ کا یہ نام ہے یا اللہ کے نام کے یہ مشابہ ہے تو یہ بھی کہنا جائز ہے یہ کتان ٹھیک نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ نام جو وارد شدہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو سکھا دیئے ہیں ان کی ٹرانسلیشن اگر کوئی کرکے کوئی لفظ بولتا ہے اور اس کی زبان ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے لفظ خدا بھی اسی طرح فارسی زبان ہے اسی طرح فارسی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے اور برے صغیر پاک و ہن میں اس کا استعمال کا سب سے ہے جبکہ دلائل کی روشنی میں چونکہ ایک مکمل یہ ایک منحج ہے اور یہ مکمل ایک اصول اور ذابطہ ہے کسی چیز کو رت کرنے کا اور حقیقت یہ ہے کہ تمام قواعد کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں لفظ خدا نہیں بولنا چاہیے میں ایک معمولی سی مثال بیان کرتا ہوں قرآن مجید میں آتا ہے لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا امْذُرْنَا کیوں کہا ہے رَاعِنَا کا لفظ بولو ہی نا قرآن ہے کیونکہ یہودی کیا کہتے ہیں رَاعِنَا وہ ہمارے چرواہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائے یہ لفظ بولو ہی نا جس میں شبہ آ جائے یا جس میں میرے پیارے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو سامنے آئے تم لفظ انظر نہ کہہ دو اس لیے ہمیں لفظ خدا سے گریز کرنا چاہیے اور تأصف کی بات تو یہ ہے کہ واقعہ ہند میں جتنی تفسیریں اور ترجمیں چھپے ہیں سوائے چند کے وہاں اللہ کی جگہ لفظ خدا ہی استعمال ہوا ہے جبکہ لفظ خدا کی جگہ لفظ اللہ کا استعمال ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ سوائے اللہ کی کسی اور پہ بولا ہی نہیں جاتا جبکہ خدا کا لفظ اللہ پہ بھی بولا جاتا ہے اور مخلوق میں سے کتنے ایسے معبودانِ باطلہ ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے